موسیقی اسلام علیکم دوستو آجاب کے خدمت میں حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اس میں میں آپ کو دکھاؤں گا پانچ ملے پر مشتمل برینڈ نیو سپینش ڈیزائن میں بنا ہوا بہت ہی خوبصورت اور شاندار گھر جس کی لوکیشن سیکٹر ڈی بہریہ ٹاؤن لاہور ہے یہ جی آپ گھر کا فرنٹ ایلیویشن دیکھ رہے ہیں جو کہ سپینش لک میں بہت ہی خوبصورت اور ایک منفرد انداز کے ساتھ ڈیزائن کیا گیا ہے فرنٹ ایلیویشن کے اوپر ٹوٹلی طور پر راک وال کے ساتھ بہت ہی خوبصورت انداز سے کام کیا گیا ہے اور اس پلوڈ کی جو ڈیمیشنز ہیں وہ ٹونٹی فائی فیٹ بائی فارٹی فائی فیٹ ہے پچیس فٹ اس پلوڈ کا فرنٹ ہے اور اسی طریقے سے پنتالیس فٹ اس پلوڈ کی لمبائی ہے اور اس گھر کی اکومیڈیشن کی بات کرتے چلیں تو اس گھر میں آپ کو تین ماسٹر بینڈ رومز ملیاتے ہیں اور اسی طریقے سے دو آپ کو یہاں پہ کچن گیراج اور اسی طریقے سے دو آپ کو ٹیوی لانچ ملیاتے ہیں یہ گھر آپ کو ڈبل یونٹ کی صورت میں ملتا ہے اور اس گھر کو آپ دو فیملیز کو تغربی بھی آسانی سے یوز کر سکتے ہیں یہ جی گھر کے باہر کار ریم جہاں پہ آپ ایک سے دو بڑی گاڑیاں آسانی کے ساتھ کھڑی کر سکتے ہیں اور اسی طریقے سے یہ جی باہر ایکسٹرنل لان آپ از راہ سے گزارش ہے کہ ویڈیو میں آخر تک ساتھ رہیے گا آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے گھر کی مکمل ڈائمیشنز آتی رہیں گی اور اسی طریقے سے گھر کا مکمل طور پہ فلور پلین آپ کو آسانی کے ساتھ سمجھا دیا جائے گا اگر آپ اسی ڈزائن کے اوپر اپنے لئے گھر تیار کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے کافی بہترین اور فائدہ مند ثابت ہونے والی ہے یہ جی آپ کو باہر کی لوکیشن دکھاتے چلیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہریہ ٹاؤن کی لوکیشن ہے آس پاس مکمل طور پہ عبادی ہے اور یہ گھر سیکٹر ڈیو میں واقع ہے یہاں پہ بجلی پانی گیس آپ کو تینوں کنیکشنز ملی آتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی اگر آپ بہریہ ٹاؤن میں پلوڈ کی صورت میں سیل پرچیز کرنا چاہتے ہیں پلوڈ سیل کرنا چاہتے ہیں یا پھر آپ پلوڈ پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ ہمارے دیئے گے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں اور جن کے بھی نصیب میں یہ گھر ہو اللہ تعالیٰ ان کے لئے بائی سے رحمت بائی سے راہت بائی سے عزت اور بائی سے برکت بنائیں یہ جی آپ کو فرنٹ ایلویشن ایک دفعہ پھر سے کلوز کر کے دکھاتے چلیں تو آئیے جی آپ کو گھر کے اندل یہ چلتے ہیں یہ اس کا گراج ہے جس میں ایک بڑی گاڑی آپ بلکل آسانی کے ساتھ کھڑی کر سکتے ہیں گراج کی آپ کو ڈائمیشنز بتاتے چلیں گیارہ فٹ بے تیرہ فٹ گراج کی ڈائمیشنز ہیں یہ آپ کو گراج کے فلیو دکھاتے چلیں یہ جی اس سائٹ پہ اٹفیشل گراج سوٹائلز کے ساتھ خوبصورت کام کیا گیا ہے بلکل سامنے اوپر جانے کے لئے سیڑھیاں ٹیوی لانچ میں جانے کے لئے رستہ اور یہ اس سائٹ پہ جی ڈرائنگ گروہ میں ریا تو آئیے جی آپ کو ڈرائنگ گروہ میں لئے چلتے ہیں یہ ڈرائنگ گروہ میں اس سائٹ پہ ونڈو سیفٹ گریز لگی ہوئی ہیں بلکل سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیوی لانچ ایریا یہ جی آپ کو دوسری سائٹ سے دکھاتے چلیں یہ ٹیوی لانچ ایریا اور اسی طریقے سے یہ اس سائٹ پہ ڈرائنگ گروہ میں ریا اور آپ کو ڈرائنگ گروہ کی ڈائمیشنز بتاتے چلیں بارہ اشارہ نو فٹ بے دس فٹ ڈرائنگ گروہ کی ڈائمیشنز ہیں یہ جی ڈرائنگ گروہ میں اوپر سیلنگ ڈیزائن بلکل سامنے خوبصورت وال ڈیزائن اور یہ جی ڈرائنگ گروہ پلس ٹیوی لانچ کا فل ویو اس کے بعد آپ کو گراج سے دوبارہ ٹیوی لانچ میں لئے چلتے ہیں یہ جی اس سائٹ پہ اوپر جانے کے لئے سیڑیاں پاوڈر روم کچن کچن کے ساتھ ہی نیچے والے پورشن کا ماسٹر بیڈ روم ایلسی ڈی پوائنٹ ٹیوی لانچ ایریا اور اسی طریقے سے یہ جی لیفٹ سائٹ پہ ڈرائنگ گروہ میں ایریا آ جاتا ہے یہ جی آپ کو دوسری سائٹ سے دکھاتے چلیں اور آپ کو ٹیوی لانچ کی ڈیمیشنز بتاتے چلیں بیس اشاریہ ایک فٹ بے نو اشاریہ دس فٹ ٹیوی لانچ کی ڈیمیشنز ہیں اور یہ جی ایلسی ڈی پوائنٹ یہ جی ٹیوی لانچ میں نیچے ٹائل وارک اور یہ جی اوپر سیلنگ ڈیزائن فانوس کے ساتھ اس کے بعد آپ کو لیے چلتے ہیں کچن میں یہ جی نیچے والے پورشن کے کچن ہے خوبصورت انداز کے ساتھ کچن کو ڈیزائن کیا گیا ہے وڑوک آپ کے سامنے ہے بہترین الہ کام کیا گیا ہے اور کچن کی آپ کو ڈیمیشنز بتاتے چلیں نو اشاریہ ایک فٹ بے گیارہ فٹ کچن کی ڈیمیشنز ہیں یہ جی کچن کا فل ویو نیچے ٹائل وارک اور اسی طریقے سے اوپر سیلنگ ڈیزائن یہ جی کچن کے ساتھ ہی باہر آپ لانڈری آریا دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بھی خوبصورت وال ڈیزائن آپ کو کچن سے لیے چلتے ہیں باہر ٹیوی لانچ آریا میں اور پھر آپ کو لیے چلتے ہیں نیچے والے پورشن کے بیڈ روم میں یہ جی بیڈ روم ہے خوبصورت وال ڈیزائن اٹیچ واش روم بلکہ سامنے ونڈو اور یہ جی سائٹ پہ علماری اس بیڈ روم کے لیے یہ جی بیڈ روم ہے اوپر سیلنگ ڈیزائن اور اسی طریقے سے آپ کو اس بیڈ روم کی ڈیمیشنز بتاتے چلیں چودہ فٹ بے گیارہ فٹ اس کی ڈیمیشنز ہیں یہ جی اس بیڈ روم کا اٹیچ واش روم ہے خوبصورت انداز کے ساتھ تمام تر واش رومز کو ڈیزائن کیا گیا ہے پورے گھر میں اے پلس کالڈی کے استعمال کیا گیا ہے کالڈی کو پر کوئی کمرمائز نہیں کیا گیا آپ آکے موقع پہ دیکھ سکتے ہیں پورش روم سے آپ کو لیے چلتے ہیں بیڈ روم میں اور بیڈ روم سے آپ کو لیے چلتے ہیں بائی ٹی وی لانچ ایریے میں اور پھر آپ کو گراج سے لیے چلتے ہیں اوپر فرس فلور پہ اوپر آڈے پورش روم کو آپ گراج سے بھی یوز کر سکتے ہیں اور اسی طریقے سے ٹی وی لانچ سے بھی آپ یوز کر سکتے ہیں ڈبل یونٹ میں آپ کو یہ گھر ملتا ہے یہ جی ہم آگے ہیں اوپر فرس فلور پہ یہ آپ کو سیڈیوں کا نظارہ کرواتے چلیں یہ جی اس سائیڈ پہ فرنٹ ٹیرس بلکل اس کے ساتھ ہی فرنٹ والا بیڈ روم خصورت وال ڈیزائن بیک والا بیڈ روم اور یہ اس سائیڈ پہ جی کچن اوپر والے پورشن کے لیے اور یہ جی آپ کو دوسری سائیڈ سے دکھاتے چلیں بلکل سامنے کچن ایل سیڈی پوائنٹ اور اسی طریقے سے ٹیرس فرنٹ والا بیڈ روم اور یہ جی نیچے ٹائل ورک آپ کو اوپر والے ٹی وی لانچ کی ڈیمیشنز بتاتے چلیں گیارہ اشاریت چھے فٹ بے نو اشاریت دس فٹ اس کی ڈیمیشنز ہیں اور یہ جی اوپر سیلنگ ڈیزائن بلکل سامنے خوبصورت وال ڈیزائن اور یہ جی اوپر والے پورشن کے کچن ہے خوبصورت انداز کے ساتھ اس کچن کو بھی ڈیزائن کیا گیا ہے اور اوپر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پروپر آپ کو بڑے کچن دیکھنے کو ملتا ہے اور کچن کی آپ کو ڈیمیشنز بتاتے چلیں نو اشاریہ ایک فٹ بے پانچ فٹ کچن کی ڈیمیشنز ہیں اس کے بعد آپ کو لیے چلتے ہیں فرنٹ والے بیڈ روم میں یہ جی بیڈ روم میں اس سائٹ پر ٹرپل ونڈو بلکل سامنے خوبصورت وال ڈیزائن وال پر پورا کے ساتھ ڈریسنگ کے لیا اٹیش واش روم اور یہ جی بیڈ روم میں نیچے ٹائل وارک آپ کو بیڈ روم کی ڈیمیشنز بتاتے چلیں تیرہ فٹ بے دس فٹ بڈ روم کی ڈیمیشنز ہیں یہ جی اوپر سیلنگ ڈیزائن اور یہ یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ڈریسنگ کے لیا اور اس کے ساتھ ہی آپ کو اس گھر کی لکیشن بتاتے چلیں جیسے کہ آپ کو ویڈیو کی شروع میں بتایا کہ سیکٹر ڈی بحریہ ٹاؤن لاہور اس گھر کی لکیشن ہے آپ دیئے گی نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں آپ وزٹ کر سکتے ہیں اگر آپ اس گھر میں انٹرسٹڈ ہیں تو آپ آکے اس گھر کو وزٹ کر سکتے ہیں نمبر بند ہونے کی صورت میں یہ کسی بھی مجبوری کی وجہ سے کال لا ملنے کی صورت میں آپ ویڈ سپ پر اپنی ڈیٹیل شیئر کر سکتے ہیں یہ جی اس بیڈ روم سے آپ کو لیے چلتے ہیں باہی لاؤنچ ایریے میں اور یہاں سے آپ کو لیے چلتے ہیں بیک وارے بیڈ روم میں اور اس بیڈ روم میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت وال ڈیزائن بلکل سامنے جی ونڈو اور اس سائٹ پہ یہ جی ڈریسنگ ایریہ یہ جی بیڈ روم میں نیچے ٹائل وارگ بیڈ روم کی ڈیمیشنز چودہ فٹ پہ گیارہ فٹ بیڈ روم کی ڈیمیشنز ہیں یہاں پر سیلنگ ڈیزائن خوبصورت وال ڈیزائن اور اسی طریقے سے یہ جی ڈریسنگ ایریہ اور یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت انداز کے ساتھ علماری بنائی گئی ہے اور یہ جی اٹیج وارش روم اس بیڈ روم کے لیے اس گھر کی آپ کو پرائس بتاتے چلیں اس گھر کی جو ڈیمانڈ ہے وہ دو کرون نوے لاکھ روپے ہے دو کرون نوے لاکھ اس گھر کی ڈیمانڈ ہے آپ دے گی نمبر پر رابطہ کیجئے گا آئیے گا اس گھر کو وزٹ کیجئے گا ہمیشہ کی طرح اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جن حضرات کے پاس اپنے ذاتی گھر نہیں ہیں اللہ تعالیٰ رزق حلال سے ہم سب کو اپنی زندگی میں اپنی ذاتی گھر عطا فرمائے ہماری اگلی ویڈیو آنے تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کے دھیر سار خیال رکھئے گا اپنی نیک دعاوں میں ہمیشہ سے یاد رکھئے گا اللہ حافظ